آڈیو لیکس نے ایک بات یہ ثابت کر دی کہ نون لیگ اور ٹی ڈی ایم جو یہ جھوٹ بولتی تھی کہ معیشت عمران خان تباہ کر کے گئے اور جس کو کوئی عوام میں نہیں مانتا تھا وہ آڈیو لیکس سے بھی ثابت ہو گئی مریم نواز فرما رہی ہے کہ یہ جو مفتہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے صبح شام اپنا مزاکھ اڑواتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ جو یہ کر رہا ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے اس نے پوری قوم کو مایوس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ جو آج جہاں پہ معیشت کھڑی ہے مریم نواز کی اپنی زبانی یہ انہی کے وزیر خزانہ کی اور پی ڈی ایم حکومت کی ہی کار کرتے گی اب آ جاتے ہیں ساکھ ڈار صاحب کی طرف جن کو بڑے شان و شوقت سے واپس پاکستان میں لائے گیا پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کی انسلٹ کرتے ہیں یعنی کہ چوروں نے ایک دن فیصلہ کیا پاکستان میں کہ چوری کو جائز قرار دے دیا جائے گا اور پھر کہا ہم باعزت بری ہو گئے واہ کیا بات ہے لیکن اب ذرا آگے چلتے ہیں ساکھ ڈار صاحب جو ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں اس معیشت دو ہزار ستارہ تک اس معیشت کے کلمدان تھے اور بین الاقوامی مارکٹ میں ستائیس ڈالر تک تیل کی قیمت آگئی نیچے پاکستان تیس ارب ڈالر جمع کر سکتا تھا اس ٹائم کے اوپر اگر ہم نے یہ اسحاک ڈار کی جو ڈار نومکس ہے اس کو نہ فالو کی ہوتی لیکن ہم نے کیا کیا بجائے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے کم قیمتوں کا فائدہ اٹھاتے تیس ارب ڈالر اپنے ریزرز میں جمع کرتے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے ایم ایف سے جان چھوڑا سکتے تھے پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ترین تیل کی قیمتوں کے باوجود چھوڑ گئے عمران خان جب یہ حکومت چھوڑ کے گیا تو جو نون آئل کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ سرپلس میں تھا تقریباً لیول تھا سارا کا سارا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ آئل پرائسز کی وجہ سے تھا تو عساق دار صاحب جو ہیں کم ترین قیمتوں کے باوجود بھی دو ہزار ستارہ میں جب یہ ملک سے فرار ہوئے وزیر اعظم کے جہاز میں تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ بھی چھوڑ کے گئے اور ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گئے دوسرا جس بات سے ان کی مشہوری ہے عالمی اداروں میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی وہ نمبرز کی ہیرہ پھیری ہے تو وہ کام شروع ہو گیا کہ کیسے شروع ہوا ہے ایس پی آئی کی نئی فگر آئی پتہ لگا پینتالیس فیصد سے تیس فیصد پر مہنگائی چلی گئی یعنی کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار اتنی کم ہو گئی جو سی پی آئی ہے وہ ستائیس فیصد سے بائیس فیصد پر چلی گئی تو ہم نے آج بیٹھے ہم ہم نے کہا دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے پتہ لگا کہ یہ جو آدادوں شمار آئے انفلیشن کے اس میں بجلی کی قیمتوں کو پینسٹ فیصد کم شو کیا ہوا اور آٹے کی قیمت کو پینسٹ رپے کلو شو کیا ہوا ہے سو رپے کلو میں بھی آج آٹا نہیں مل رہا اور جو نیپرا نے ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا یہ جو فیول کاؤس ایجسمنٹ کا مفتہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نہیں لگاؤں گا ابھی تک نیپرا نے نوٹیفائی نہیں کیا وہ انفلیشن کے ڈیٹا میں نوٹیفائی کر دیا ڈار صاحب نے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے دوسرا کیا کام کی ہے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے یہ جو تیل کی قیمتیں نیچے کی ہیں وہ کیسے کی ہیں سنتیس رپے مفتہ اسماعیل نے پی ڈی ایل بڑھا دیا ہم کہتے رہے کہ بھئی تیل کی قیمت اپنی جگہ یہ جو ٹیکس تم تیل پہ لگا رہے ہو یہ تو نہ لگاؤں عوام کے اوپر اس وقت تو سبسیڈی دینی کی ضرورت ہے اس سنتیس رپے تیل جو اٹی پی ڈی اے لگاوا تھا اس کو بتیس رپے پہ لے آئیں یہ تیل کی قیمت جو ہے یہ شو کرنے کے لیے ریزروز آج آپ کے ڈار صاحب کے آنے کے بعد آٹھ ہرب ڈالر پہ چلے گئے ہیں یعنی کم ہو گئے ہیں آئی ایم ایف اور چائنہ نے جتنی ہمیں رقم دی تھی وہ تمام کی تمام کنزیوم ہو چکی ہے جو نیا ڈیٹا آیا انڈسٹریل پروڈکشن کا جولائے میں سولہ فیصد انڈسٹریل پروڈکشن میں کمی آئی ہے اور اگست میں اور سبتمبر میں اس سے کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اکثریت کارخانے یہ ڈالر کی والیٹیلٹی اور یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی معاشری پالیسیز کے وجہ سے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں ڈار صاحب کے آنے کے بعد بانڈ کی ریٹنگ سو فیصد سے بھی اوپر چلی گئی ہے یعنی عالمی مارکٹس نے کیونکہ ان کو تو سب کو پتا ہے کہ یہ نمبرز کی ہیرہ پھیری اور جس طرح یہ معیشہ چلاتے ہیں تو عالمی منڈیوں نے یہ عدم اعتماد کا ان کے اوپر اظہار کیا ہے پاکستان میں آج کیپٹل کنٹرولز رگے ہوئے ہیں اگر کوئی انڈسٹری ہے یا کوئی امپورٹر ہے وہ اپنی مرضی سے اس وقت مال امپورٹ نہیں کر سکتا ہے بینکس ایل سی نہیں کھولتے ایل سی کھول لیں مال آجائے بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے تو انیس سو نائنٹین نائنٹی ایٹ کے بعد جب اٹا آٹومک بلاسٹ سوئے تھے اور سینکشنز لگی تھیں اس کے بعد سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ اور یہ بھی نونلی کوئی عزاز حاصل ہے کہ پاکستان نے کیپٹل کنٹرولز انٹڈیوز کر آئے ہیں اپنی معیشت میں کیپٹل کنٹرولز دیوالیا معیشت کے اندر انٹڈیوز کرائے جاتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جب یہ کیا گیا تھا تو یہ بہت بڑا بلندر تھا آج تک اس شوق سے ہماری جو لوکل مارکٹ ہے وہ اٹھ نہیں سکی ایک دارہ ہے فچ عالمی دارہ اس نے کہا ہے کہ اس سال پی ڈی ایم کے دورے پہلے دورے حکومت میں پہلے سال میں معیشت کی ترقی کی رفتار صرف اور صرف صفر اشاریہ دو فیصد ہوگی یاد رہے کہ عمران خان چھ فیصد معاشی ترقی پہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے دور دور تک کوئی معاشی بہران نہیں تھا اور اگلے سال ہمارا ٹارگٹ سات سے آٹھ فیصد گروت کا ہونا تھا